اسلام علیکم ناظرین میں اس مطلع کرو اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ایک ایٹوڈی ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ آپ لوگ سامنے ایک انٹرسٹن سٹوریز لاتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاست میں دو آزار بیس میں ایک ایسی چینج آگئی جو کہ سارے سیاستدان ہمارے جتنے ینگسٹر ہر جگہ میں تھا کہ وہ فاقی گورنمنٹ میں سبائی گورنمنٹ میں بہت سے سے ینگسٹر آگئے جو میرٹ پہ جو پڑے لکے ہیں جو سمجھدار ہیں تو آج ہیسی طرح کے ایک پولٹیشن ایک سیاستدان کے ساتھ میں بیٹا ہوں ان کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں جو کہ ایک انہاں آپ لوگ کے لئے بھی انٹرسٹنگ ہوگا تو ہمارے ساتھ ناظرین ہمارے جو قابل قدر میمان ہیں ملک عادل خان بازی صاحب ان کے ساتھ آج بیٹے ہیں ملک عادل صاحب اس وقت وزیرالہ کے سپیشل اسسٹنٹ بھی ہے اور پوکل پرسنٹ بھی ہے ملیریا تو ان سے آج باتیں کریں گے کہ انہوں نے یہ جو سیاسی سٹرگل کی یا سیاسی زن لائف سٹارٹ کس طرح کی اور اس وقت ان کی کیا کیا ویژنز ہے اسلام علیکم علیکم السلام آپ کی بہت مہربانی اسمت اللہ صاحب آپ آئے ہیں میں یہ اتنی عزت دی ہیں اور سیاسی سٹرگل تو میں نے شروع اگر کی کس کیلئے کی 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 مھیدی میں کی، pumئی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کیلئے میں جو کر رہا ہوں میں غریب عوام کے لئے کر رہا ہوں میں جو کر رہا ہوں پاس مادا عوام جو کر رہا ہوں میں جو کر رہا ہوں بلفندہ کے جو پاس مادا عوام اگر اگرار کیلئے کر رہا ہوں تو آپ نے اس مشکل دور میں کورونا وائرس کی وبا ہے اس وقت آپ نے کہا کہ ہم نے کنا نے سوشل میڈیا پر دیکھا بھی کافی زیادہ تعداد میں آپ نے راشن تقسیم کی ڈسٹیبیوٹ کے لوگوں میں تو آپ ہماری ناظرین کو ذرہ بتائیں میں نے فسٹ پیز میں کم سے کم دو آزار لوگوں گرانوں میں میں نے راشن تقسیم کی ابھی پھر جیب سے بھی اور کورنمنٹ سے بھی مجھے بہت مدد ملی سپیشلی وزیر اعلی بلوستان کی طرف سے بہت کم سے کم ابھی آزار لوگوں کو اور میں راشن دے رہا ہوں دیا میں نے سب کو ڈسٹیبیوٹ کے اور سب ان لوگوں کو دیا جو غریب لوگ ہیں ڈیلی ویجز والے ہیں اور میں نے سپیشلی کمیٹیز بنائے ہیں کمیٹیز میں یہ ہلف لیک بنائے ہیں اکھی آپ لوگ کا یہ تو آپ لوگ کا کام ایک سیام بندے تک یہ راشن پہنچانا ہے یہ تو آپ لوگ کا نقصان ہے آپ لوگ کا گلا بند ہوگا اس چیز سے اگر آپ ایک غریب کا راشن اٹھا کے مجھ سے دے جا کے وہاں گھر پہ رکھا لیتے ہیں میں نے بہت اچھے کمیٹیز لوگ کو ان کو دیا اور میں نے کمیٹی بنائے ہوئے اور کمیٹی نے جہاں ہر علاقے کا چاہے وہ پنچپائی ہو چاہے وہ غبرگ ہو چاہے وہ نوسار ہو چاہے وہ کچھلاک ہو بلیڈی اونین کونسل ہو سراہوڑ گئی ہو کورٹوال ہو امرکل ہو اس طرح کیلے گل محمد اس سارے علاقوں کو مطلب این اے ٹو سکسٹی فور میں میں نے ایسے علاقہ نہیں ہے جو میں نے چھوڑا ہوا میں نے ہر علاقے میں کمیٹی بنائی ہے کم سے کم تین ہزار گرانوں میں اس ٹائم میں نے راشن تقسیم کیا ہے اور کمیٹی نے بہت منظم طریقے سے لوگوں تک پہنچا ہے نئے کیا ہے کمیٹیوں نے کہ ویڈیو بنانا تصویریں لینا میں نے بولا طریقے منظم طریقے سے بناو میں نے بولا کوئی ضرور اپنی میڈیا لوگوں کو آٹھ میں دینا راشن یہ چیزیں بہت برا لگتا ہے اور بہت برا میسج جاتا ہے کیونکہ وہ اس طرح بھی لوگ سفیت پوش لوگ ہیں وہ بھی بچارے اس ٹائم برا حال ہیں ان کا ان کا بھی ہم لوگوں نے مدد کیا اور انشاءاللہ ہم اور بھی پیکج لائیں گے اور انشاءاللہ وزیراللہ بولوستان کے طرف سے بھی اور میرے اپنا خود محنت سے اپنا خود جتنا میرا بس ہو میں وہ کروں گا لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ رمضان میں بھی ہم لوگ پیکج دیں گے اچھا یہ تو آپ کی ہوئی اچھا ایک سوچ میں آپ نے last two and a half years ہو گئی آپ نے study complete کی مدائشہ سے complete کی تو آپ کو نہیں لگتا ہے اتنی اقدم سے آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داریاں آگئی کس طرح آپ مینیج کر لیتے ہیں ملکادل بھائی ہمارے ناظرین کو بھی بتایا آپ اس وقت ینگ سٹر ہو ویسے آپ کی بات تو واقعی میں صحیح کا ایک دم اتنا پریشر پڑ جائے لوگوں کا عوام کا عوام میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن ہر بندے کا الگ الگ سوچ ہیں اچھا میرا اپنا سوچ ہے بندے دوسری کا الگ سوچ ہیں ایک سوچ مینچ نہیں کرتا ہے ہر کسی کا الگ الگ سوچ ہے ان کو سنبالنا ان کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے مگر الحمدللہ ایک چیز میں بتاؤں اپنا نماز پڑھنا عبادت کرنا اللہ کو یاد کرنا انشاءاللہ کبھی آپ کسی کامیں پیچھے نہیں پڑھو گے تو یقیناً ملکادل بھائی آپ ہمارے پورے پاکستان کے انگسٹر کے لئے ایک مثال ہو 2 and a half years ہو گئے آپ نے ملائشہ سے سٹیڈی کمپلیٹ کی اور اس وقت آپ اس young age میں آپ وزیراعلا کے پوکل فرسن بھی ہو بلہ ملیریا اور اسسٹنٹ سپیشل اسسٹنٹ بھی ہو یہ یقیناً بہت بڑی ذمہداری بھی ہے آپ کے اوپر آپ نے برباری میں بہت سے لوگوں کا ہلپ کیا یہاں سے مسلم باہرکران میں ترضی باقی بھی ہم آپ کے ویجولز دیکھتے ہیں جہاں جہاں آپ جاتے ہو تو یہ یقیناً باقی ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہو گے کہ وہ اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے مایوس کیونکہ ہمارے سوسائیٹی میں اکثر نوجوان ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں ریٹریک سے ہٹ جاتے ہیں اچھا میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اسپیشلی نوجوان طبقے کو یقین ماننے جس دن میں کسی غریب کا کسی مظلوم کا کسی حق دار کا میں ہلپ نہ کروں اس دن مجھے سکون نہیں ملتا ہے آپ خود سوچیں یہ میرے طرف سے آپ پر ایک میسیج ہے آپ ایک دن ٹرائی کر لے ایک غریب کا مدد کریں چاہے وہ پانچ روپے ہو چاہے وہ دس روپے ہو چاہے وہ بیس روپے ہو چاہے سو روپے ہو آپ ایک غریب کا مدد کریں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں چاہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے کام کرنا چاہیے ہم لوگ بڑے بڑے سوچتے ہیں ہم لوگ کو چوٹے چوٹے چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ابھی راستے میں جا رہا ہے کچھرا پڑھا ہے اس کو اٹھا کے کسی ڈسک بLeft میں کچردان میں پینک دے اگر ابھی راستے میں جا رہے پتر پڑا ہے اس کو سائیڈ پہ کرے یہ چوٹے چوٹے چیز یہ بھی ایک بہت بڑا سواب ضروری نہیں ہے آپ اکدم منسٹر بنو آپ اکدم ایک بہت بڑا انسان بنو ایڈوائزر بنو آپ اکدم ایک بڑا انسان بنو گے تو پھر آپ لوگوں کے خدمت کرو نئی چوٹے چوٹے چیزوں کا خیال رکو چوٹے چوٹے چیزوں کو اصلا راستے ساٹھ آیا کرو لوگوں کو خدمت کیا کرو ایک غریب بندہ جا رہے اس کو دس روپائے سو روپائے بھی دے تو یہ بہت بڑی ایک بندے کے خدمت کرنا ایسا ہے جیسے پورے انسانیت کا خدمت کی آپ نے بہت شکریہ ملکادل بھائی آپ کے خدمات یقینا ہمارے سوسائیٹی میں آپ جیسے نوجوان ہمارے لئے قابل فخر ہیں یقینا ہم آپ لوگوں پہ فخر کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوسائیٹی میں آپ کو دیکھ کے آپ سے مادل آپ کو رول مادل بنا کے باقی بھی انگسٹر لوگوں کے چاہے اپنے ہفر سے جتنی بھی انسان کی واس ہوتا ہے